تو آج کے اس ویڈیو میں آپ جانے والے کی سوسانت سنگھ راجپوت کین کارانوں سے جو ہے سوسائٹی کیا یا تو پھر اس کو جو ہے کین کارانوں سے اگر اس کی حتیہ ہوئی تو کین کارانوں سے حتیہ ہوئی تو دوستو میں ہوں منجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیک آف جی جی ایم کے دوستو یہاں دو چار دن پہلے ہی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ سوسل میڈیا میں جو ہے ایک ویڈیو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور ابھی بھی دوستو بہت ہی وی� کے لیے سوسانت سنگھ راجپوت کا تو دوستو یہاں پر ہم آپ لوگ آپ لوگ پہلے جانے لیجیے اور یہاں پہ ڈسکس silعد سنگھ راجپود ہے کون دوستو یہاں پہ سوسان سنگھ راجپود پٹنا کے رہنے والا ہے اور یہاں دوستو اس کا کیریئر کی بات کرے تو دوستو سوسان سنگھ جو ہے دوستو سوسان سر یہاں سب سے پہلے جو ہے سیریل میں کام کرتے تھے سیریل میں کام کرتے کرتے دوستو اس نے اتنی اچھی اپنے پرفومنس دیا کہ پرفومنس دینے کے بعد دوستو اس نے جو ہے سب سے پھرٹ فلم جو ہے ایم ایس دھونی میں کردار نبھایا اور اس میں نبھاتے ہوئے بہت ہی مہنت مہنت کے ساتھ دوستو ایم ایس دھونی مووی جو ہے یہاں پہ سوپر ہٹ ہوا اور سوپر ہٹ ہونے کے بعد دوستو فلموں میں جو ہے اپنا قدم رکھا اسے کے ساتھ دوستو ایم ایس دھونی مووی کے بعد اس نے جو ہے سوسان سر نے یہاں پہ جو ہے پندرہ فلمیں جو ہے نگالی جس میں سے دوستو سب سے آنتیم فلم جو ہے چچھوڑے تھا مووی کا دوستو یہاں پہ بہت ہی اچھی جو ہے اس میں ریپلائی آیا اور یہ بھی مووی دوستو اس میں سوپر ہٹ ہونے جاری چچھوڑی مووی جس کے کارن سے دوستو اس کے بعد سوسان سر کو یہاں پہ آنے والی چھے ساتھ فلمیں میں جو کام ملا تھا اور انہی وجہ سے دوستو ایم کام ملا تھا اور انہی آنے والی فلم بھی دوستو بہت ہی سپر ہٹ آنے والی تھی کیونکہ یہاں پہ ایکٹر یہاں پہ ایکٹنگ ہی اس ٹائپ کا تھا اور اس کا جو ہے کہانی اسی ٹائپ کا تھا تو دوستو یہاں پہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اتنی اچھی پارپومنس دیتے ہوئے اور اتنی اچھی کام کرتے ہوئے تو یہاں پہ دوستو سوشل میڈیا سے بات نکل کے آ رہی ہے کہ یہاں پہ جس فلم کے کارانے کے سوٹنگ چل رہا تھا تو ڈائریکٹر کے ساتھ صنچ مربony دور کا جھگڑا ہو گیا تھا جس کے کاران سے انہوں نے جھگڑا ہونے کے بعد اس ڈائریکٹر نے parked Drew کیا کیا کے باقی کے اور ٹھے فلموں کے ڈائریکٹر تھے ان سے بات کرنے کے بعد ان شے فلموں سے سوزی نکال دینے کی آئے کیا靡 ہے میڈیا میں سامنے آئی۔ جس کے کاران سے دوستو اس بات کو جو ہے سوف سفر نہ ہی کر بایا اور سائد میں بھی جو ہے انہی کارن کے بجے سے کنولے جو ہے اس سب میں کی وجہ سے سوسائٹ کر لیا اور آج دوستو ہمارے بیچ میں جو ہے سوسان سر نہیں رہے تو دوستو سردھانجلی کے ساتھ دوستو سوسان سر کو جو ہے ایک سندھانجلی اپ ارپید کرنا چاہوں گا اور بھگوان کے دوستو کی سوسان سر کے آتما کو سانتی دے اور تو دوستو اگر اس یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور بھی اس ٹائپ سے ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے